نششتوں میں ہم نے یہ بیان جانا تھا تو بہت لمبا کام ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں آج وہ بعض چیزیں آپ کے لئے ارز کر دوں گا کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں جو مانگا جا رہا ہے وہ مل نہیں رہا ہے انشاءاللہ یہ چیز بھی میں آپ کے لئے وقت کے آخری حصے میں بیان کروں گا اب اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچے ساتھ فرامین نوع دعا کے حوالے سے ہم سیکھنے اور سمجھنے کا احتمام کرنا چاہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یعنی اسے توفیق مل جاتی ہے کہ دعا کرے یہ معنی ہے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اب یہاں یہ الفاظیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے لیکن قرآن زمانے میں جب میں نے حدیث آپ کو بیان کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس بندے کے لئے دعا کرنے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو سمجھ جاؤں کہ اس کے لئے قبولیت کا دروازہ کھول چکا ہے تو ہی تو وہ دعا کر رہا ہے یا رسول پاک علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھا غم نہیں کھانا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو مانگا ملنے رہا ہمیں مانگنا چاہیے ہمیں مانگنا چاہیے اس حدیث کے بعد جب میں اگلی حدیث آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا تو یہ کلمات پڑھ کر کتنے پوچھ ہو گئے آپ لوگ وہ جملہ میں ابھی آپ کے سامنے بول دیتا ہوں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائے کہ دعا صرف مسئیبت کی حالت ہی میں کام نہیں دیتی ہے تم حالتِ مسئیبت میں ہو یا تم حالتِ راحت میں ہو دعا کرنے والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا اس لیے کہ دعا تمہیں ہر حال ہی میں فائدہ عطا فرماتی ہے یعنی کبھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آیا ہوا فریشانی مسئیبت تکلیف مرض ختم ہو جاتا ہے اور دعا کا فائدہ کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس دعا کی ورکت سے اللہ تعالیٰ اسے آنے ہی نہیں دیتا ہے اور دعا سے کبھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کمی کر دیتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں فائدے کا ہونا جو ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ توڑتا نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے وعدہ دیا ہے کہ دعا بہر کے اب تمہیں ہر حال میں پائدہ دیتی ہے اچھا تو پھر فرمائے کہ جو شخص جس کے لئے دعا کا دعا کھل گیا وہ سے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے رحمت کا دعا کھول دیتا ہے پھر آپ نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دعا کرنی سب سے پسند دینا ہے کہ یہ دعا کیا کرو تو حیث میں نے کئی بار آپ کو بیان کیا ہوا ہے اللہ کو پسند ہے کہ یہ دعا کیا کرو تو وہ دعا کیا ہے آپ نے فرمائے کہ آفیت کی دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے آفیت کی دعا کرنا میں در ایک حدیث کے الفاظ کہیں اور سے اٹھا کر یہاں رکھتا ہوں تاکہ آپ حضور نے ارشاد فرمائے کہ بین الازانین دو ازانوں کے درمیان جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے مستجاب اب دعا و مستجاب بین الازانین دو ازانوں کے درمیان کی دعا تو قبول ہوتی ہے اچھا ازان سے مراد ایک تو ازان ہو گئی اور دوسرا وہ تکبیر ہو گئی یہ دونوں ازان نہیں ہوتی ہیں تو ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے حضور نے ارشاد فرمائے تو اس لئے میں آپ کو بتاؤں میں لگے ہاتھو آپ کو بتاؤں یعنی اللہ نے مجھے ایسے ہی توفیق دی ہے تو میں بھی آپ کو ایسے ہی بیان کرنا چاہوں گا جو پھل میں کھاتا ہوں وہی پھل میں آپ کو کھلانا چاہوں گا تاکہ ہم دونوں مل کر اس سے فیض مند ہو سکیں تو میں ذرا حدیث پوری کرلوں پھر وہ بتاتا ہوں تو ایک صحابی نے کہا حضور جب یہ دعا قبول ہوتی ہے ان دو ازانوں کے درمیان تو اب مربانی فرمائے یہ بھی بتا دیں کہ پھر ہم دعا کون سے کیا کریں کوئی ایسی کوئی دعا کریں جو بڑے فائدے مند ہو تو یہ دعا بھی آپ فرما دیں تو اس وقت حضور نے یہی بات اشارت فرمائی تھی یہ کہہ دیا کہ اللہم عافینا فی الدنیا والآخرہ رب کریم ہمیں دنیا میں بھی آفیت عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی آفیت عطا فرما دے یعنی آفیت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آج میں بالکل جٹکے سے انداز میں آپ کو بتاؤں آفیت مانگنے کا معنی کیا ہے تو آپ کو یار یہ تو بہت مزدار چیز ہے یعنی دیکھو ایک میں جملہ یہ بولنے لگا ہوں اور ایک میں جملہ یہ بولنے لگا ہوں اور دونوں کی حقیقت ایک ہی واقعہ ہوگی یعنی اے اللہ اللہ ہمیں آفیت عطا فرما دے اب ایک جملہ میں نے یہ بولا ہے اور ایک میں جملہ یہ بولنے لگا ہوں اے اللہ اللہ صاحب کچھ ہی دے دے یہ جو میں نے کہنا صاحب کچھ ہی دے دے یعنی وہ عربی ہے تو یہ اردو ہے یعنی اس کا معنی کچھ اس طرح کی شائع ہوتی ہے تو حضور کو حضور رہتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے کہ آپیت کی دعا کرو میں نے کہا میں آپ کو آپ کی کتنے مسلمان ایسے ہیں اللہ کا فضل ہے ان پر ازان ہوتی ہے تو ازان کا جواب دیتے ہیں ازان کا جواب دینا بہت بڑی عظمت ہے بہت بڑی عظمت ہے اللہ پاک ایک ایک بول کا جواب دینے پر دو دو لاکھ نقیتہ فرماتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالی اس نے کہا اللہ اکبر یہ پورا ایک بول ہے اللہ اکبر یعنی امام نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جواب دے دو اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ دو جواب ہیں یہ ایک جواب نہیں ہے یہ اللہ اکبر ایک بار اللہ اکبر ایک بار یہ دو جواب ہیں چار لاکھ نقیتہ آپ کی فوراں تیار ہو گئی ہیں سوچ بھی نہیں سکتے تو یار ازان میں کیا ہے تو اس قدر نعمتیں اور رحمتیں نشاور کی جاتی ہیں اس نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر دو لاکھ دو لاکھ چار لاکھ نکی اور آپ کو نصیب کر دی گئیں تو ازام کے ساتھ اللہ نے بڑے معاملات جوڑے ہوئے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی حدیث بتا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حدیث بھی بتا دیتا ہوں چونکہ اب وہ دعا کا عنوان چھڑا تو جو میں آج پڑھ کر لائیا وہ تو پڑھ کر لائیا تو جو اللہ کی طرف سے رحمت کی واردات ہونی ہوتی ہیں جو بھولی بات یاد آنی ہوتی ہیں وہ تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے آپ بھی تو عام باتوں کے اندر اوہ یارم کے گل یاد آئی ہے تو جو یاد آئی ہوتی ہے وہ واردات ہوتی ہے وہ تو ہمیں بھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں آپ کو کچھ گلیں یاد آتی ہیں ہمیں بھی کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں یہ جو خود آزان ہے جو خود آزان ہے حضور رحمتِ عرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ازان ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ نے رحمتوں کیا دروازیں کھولے ہوتے ہیں اس وقت بھی دعا کیا اور یہ بھی سارا وقت قبولیت ہی کا وقت ہوتا ہے مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ خاص دعا کرنا دعا خاص نہیں ہوتی دعا تو وہی ہوتی جو مانگنا ہے اے اللہ اللہ بچہ ٹھیک کر دے اس میں کیا خاص ہوا یہ تو جب بھی کہو گے تو یہی کہو گے اصل میں وقت خاص ہوتا ہے تو خاص وقت میں نے آپ کو بتا دیا تو ازان کے درمیان میں کہیں یہ پیشل دنوں جو بارشیں ہوئیں تو کچھ برف کے پیس بھی گرے میرے بچے کہتے ہیں ہم نے برف دیکھنی ہے میں نے کہا صرف برف نہ دیکھو برف بھی دیکھو اور حضور نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ بارش برس رہی ہو تو یہ بارش نہیں ہوتی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس میں دعا کرو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے میں نے کہا برف کے ٹکڑے بھی دیکھو اور اللہ کیلئے دعا بھی مانگو یا اللہ تعالی جو آپ کی طلب ہے مانگو تو بارش کے دوران دعا کا قبول ہونا ازان کے درمیان دعا کا قبول ہونا ازان اور تکبیر کے درمیان دعا کا قبول ہونا میں نے کہا کسے مسلمان ایسے ہیں جو جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد کئی مسلمان ایسے ہیں جواب دیں کہ نہ دیں وہ دعا ضرور پڑھتے ہیں اللہم ربہ دہ دعوات التامت والصلاة القائمہ تو آپ یہ جو دعا تو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے اور اس کا بھی سننا طریقہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ دعا نہیں شروع کرنی ہوتی آپ حضور نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور پھر درود و سلام پڑھو درود و سلام پڑھ کے پھر کہو اللہم ربہ دہ دعوات التامت اب جب یہ انک لا تخلف المیاد کب چلے گئے تو وہ جو حضور پاک نے فرمایا کہ دو آزانوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے لگے آتوں کہہ دی اللہم عافینا فی الدنیا والآخرة اللہم عافینا فی الدنیا والآخرة عربی نہیں آتی تو نا سی احمل اللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں آفیت عطا فرما دے کتنا آسان سا جملہ ہے تو لہذا رسول اباک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے آفیت کی دعا مانگی جائے ویسے دعا کرنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے باس محراب نشین دوستوں کے بڑے برکت سے نوازے ہوں کہ وہ کتنا کوئی لمبا کام کر دیتے ہیں ان کو جو جو یاد آتا ہے نا وہ سارے جہان کے واسطے بھی ڈالتے ہیں سارے جہان کے واسطے بھی ڈال دیتے ہیں ایک ان سے ٹیکنیکل خطا ہو جاتی ہے یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ حضور کا واسطہ پھر اس کے بعد جب وہ نیچے آنا شروع کرتے ہیں نا اے اللہ غوث و کتب کا واسطہ یہ ان سے ٹیکنیکل خطا ہے اس لئے کہ حضور کے واسطے کے بعد کسی اور واسطے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے ہم نے تو یہی پڑا ہے ہم نے تو اپنے مشایخ سے یہی جانا ہے یا تو نیچے سے شروع ہونا تو یا اللہ میری ماں کا واسطہ تو باپ کا واسطہ پھر اوپر جاؤ تو چلو یہ قبول نہ وہ تو اوپر والا سہی وہ نہ وہ تو اوپر والا سہی اور جب آپ نے انتہائی درجہ کا واسطہ ڈال دیا کہ اے اللہ حضور کے صدقے اور سونے پھر یہ نا قبول ہوگا تو کسی اور کی ضرورت ہوگی دے دے اور فلانے کے واسطے دے دا دا پونہ گھنٹہ لگا دو لیکن میں کہتا ہوں کہ سرکاری دولہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کون سی دعائیں ہیں جو کہ زیادہ پسند ہیں ہائے 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 کون سی دعائیں آر میں کہ الجامعات الجامعات اس لئے کہ اللہ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے الجامعات اللہ کا پسند ہے اچھا جامعات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک آدھی ہوتا ہے جیسے آفیت لفظ ایک ہی ہے لیکن ساری باتیں اس میں آگئی نا تو جامعات اللہ کا پسند ہیں جس میں لفظ کم ہوں بس جلدی سے سمیٹ لی جائے کوئی آدھا پونہ سی پارا نہ بن جائے کہیں دعاؤں کا بس وہ سمیٹ لی جائے تو جیسے کہ حضور نے پھر بتایا کہ جامعات کیسی دعائیں ہوتی ہیں آپ نے پھریا کہ جیسے کہ یہ ہے آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا اللہ کریم دنیا کے اندر بھی ہر اچھائی دے دیں آخرت کے اندر بھی ہر اچھائی دیں آپ جانتے ہیں میں تو کئی بار یہاں جمعہ کے اندر بھی میں ان کریمہ تو کبھی تین بار پڑھ لیا کبھی پانچ بار پڑھ لیا چلو بھئی بس بھئی دعا پوری ہو گئی تو کبھی دو چار جملے بھول بھی لیتے ہیں میں کہتا ہوں دو تین چار پانچ مینر تک تو پھر بھی مسلمانوں کے لیے قابل حضم چیز ہے لیکن جب وہ پونہ سپارہ بن جاتا پھر مشکلات ہو جاتی ہیں نماز بھی ہو سونے ہو تو پھر تلاوہ ذرا حیث آف کی کرنی چاہیے وہ پریشانی نہ ہو جائے لوگوں کو اور اگر وہ دعا جیسے میں مبالغہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے بعض چیزیں گناہ نہیں ہوتی لیکن لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے میں ایسا بھی ہوا کہ میں ایک میخل میں تھا تو دعا کا موقع آگیا تو ایک صاحب کے لیے مائک جب ان کے آگے کیا گیا نا میرے کان میں دائیں بھائیں سے آواز آئی لوہ اللہ ہی خیر کرے اب خیر نہیں اس نے تو خیر ہی مانگنی تھی اس نے تو اللہ سے خیر ہی مانگنی تھی لیکن وہ سمجھ آگے کہ اب پونہ گھنٹا پار اب جو ہے نا وہ چھوٹین ملنے والی نہیں ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمدہ وآلہ وسلم اچھا تو واپس آجائے یہ تو آفیت کی دعا بہت پسندیدہ دعا ہے اللہ رب العالمین کی ہاں اس کے بعد اغلا کلام دہرائی کے درجے میں ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمید کہ اللہ کو حیاء آتا ہے اللہ کو حیاء آتا ہے کوئی بندہ اللہ سے کہے مولا دے نا اللہ کہہ میں نہیں دیتا اللہ کی شان ہی نہیں ہے اس کو حیاء آتا ہے اگر کہ اللہ ترہ سے مانگو گے تو اللہ خالی موڑے یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ جو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے یہ جو دعا کے بعد ہاتھ و مو پر ملنے کا نظام ہے یہ اسی عنوان کا اغلا حصہ ہے جو آج میرے پاس نہیں ہے لیکن دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو جب تم مانگتی ہونا ہاتھ اٹھا کر کے تو اللہ تعالیٰ جو تم نے مانگا ہے وہ دے یا نہ دے یا لیٹ کرے کم از کم 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 از کم اللہ تمہارے ہاتھوں میں رحمت ضرور اتار دیتا ہے اس رحمت کو ضائع نہ کیا کرو اپنے ہاتھ چہرے پر مرا کرو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے چہرے پر مل دی جائے یہ دیکھو اللہ کی شان ہی نہیں ہے میں جمعہ پڑک کتنا سکون میں آتا ہوں کہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ نہ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ نہ دے وہ کچھ نہ کچھ دے کے بندے کو بیجتا ہے جیسے بیٹیاں ماں کے گھروں میں کچھ لے گئی جاتی ہیں تو ایسے ہی چھوٹے بڑوں کے پاس کچھ دعاوں کا تحفہ لے کری آتے ہیں میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ بغیر دیئے بندے کو بیجتا ہی نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ لازمی دے کر اس کو بیجتا ہے وہ ایک بندے کا اپنا نظام ہے کہ پرسو ترسو لہور سے ایک بندے کا فون آیا ان کا مسئلہ دکمیہ بیوی کلڑائی جگڑے کا میں نے کہا دیکھو میں آپ کوئی نسخہ تو بتا دیتا ہوں لیکن بعض نسخے بلکہ سارے نسخے ہوتے ذرا کڑوے ہوتے ہیں دوئیاں ذرا کڑوی ہوتی ہیں بتاؤ استعمال کر لوگے میں نے صبر کی بات کہنی تھی اور میں نے کیا ان سے کہنا تھا تو صبر ذرا کڑوہ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کہ بندہ صبر صبر بڑا پاک نے خود کہا ہے اِنَّ دَعَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ میں نے کہا اگر صبر سے نظام چلا سکتی ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں لگا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ذرا بڑی مشکل بات ہے میں نے کہا کیا کروں علاج کے لئے دوائی ہوتی ہے دوائی ذرا کڑوی دو ہوتی ہے اس میں کچھ تو کڑوہ پن ہوتا ہے تو یہ برداشت تو کرنا پڑے گا تو ایسے ہی میں یہ کیا بات کرنے جا رہا تھا جس کی بنیاد پر وہ فسط لہور کے بندے کہ مجھے بات یاد آگئی صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ہاں ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا لازمی ہے نوازتا لازمی ہے بھرے آج نواز دے بھلے کل نواز دے لیکن وہ نوازتا لازمی ہے وہ خالی کر دے یہ اس کے شان کے لائقی نہیں ہے رسول پاک علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر بڑی سخت چیز ہے سرکار کا بیان ہے تقدیر ایک حدیث ہی ہے اس کا نامی حدیث ہے تقدیر ہے حدیث کی تقدیر کی سختی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اقت بندہ جنت سے بلکل قریب ہو چکا ہوتا ہے ڈیڑھ دو فٹ کا فاصلہ سمجھو کہ اس کا رہ چکا ہوتا ہے جنت سے بلکل قریب ہو چکا ہوتا ہے زندگی بعد اتنی اچھے عامال کرتا ہے لیکن اس آخری ترین مرحلے میں ایسی اسے غلطی ہوتی ہے وہاں سے کھینچ کر اسے دوزق میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی وہاں حضور نے یہی فرمایا کہ پھر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے تو جنت کے قریب سے بندے کو پکڑ کر کے دوزق میں ڈال دیا جاتا ہے تقدیر ایسی سخت چیز ہے کہ جنت کے اندر سے تو نہیں نکال سکتی لیکن جنت کے قریب سے بندے کو پکڑ کر کے تو وہ ایسی حرکت بندے سے ہو جاتی ہے دوزق میں جا گرتا ہے اور تقدیر بڑی امدہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات بندوں کی حق میں میں کہ بعض اوقات بندہ دوزق سے قریب ہو چکا ہوتا ہے ایک قدم ریٹ قدم کے بعد دوزق کھڑی ہے لیکن کوئی ادھا اللہ کو اس کے پسند آ رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑ کر کے اس کے بندے کو واپس لے آتا ہے تو تقدیر باقیف یہ بڑی سخت چیز ہے یہ اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو تقدیر کا انکار کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے مجوسی ہوتا ہے باقیف تقدیر نہ نہ ہو تقدیر غالب ہو تو ہم سو بار بھی بعد مجھے ایک صاحب نے کہا جی میرا استخارہ کر دیں میں کہا اچھا جی کر دے تو مجھے یاد نہ رہا تو اس نے پھر کہا مجھے پھر یاد نہ رہا اس نے مجھے پھر کہا تو ایسی مصوفیہ تو مجھے پھر یاد نہ رہا یعنی کاری صاحب ہیں اپنی مسجد کے امام صاحب ہیں رات کے میں نے کہا یار یہ تقدیر کا غلبہ ہے کہ میں آپ کا استخارہ نہیں کر سک رہا اب ایسے گھر مسجدہ گھر جانے لگے ہوں جاتے ہی مصوفون گھر میں جا کے آپ کا بتاؤں کہیں کہ استادی با صاحب نہیں اب وہ بچے کی شادی ہو گئی ہے اب تقدیر کا غلبہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ بار بار کہنے یاد کروانے کے باوجود کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کرنے ہی نہیں دیتا ہے وہ ہونے ہی نہیں دیتا تو تقدیر ایک بڑا ڈھاڑا عنوان ہے اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں سرکاری دعالم علیہ السلام نے رہا ہے کہ تقدیر ہے سخت چیز ہے لیکن دعا جو ہے یہ تقدیر کو بھی ٹال کے رکھ دیتی ہے یہ دعا جو ہے تقدیر کو بھی ٹال کے رکھ دیتی ہے کسی زمانے کے اندر یہ تفصیلی کلام میں نے بتا جاتا ہے کہ ہر دن کا ہمارا حصہ تقدیر کا حصہ ہر دن کا آسمانوں سے ہمارے لئے اترتا ہے تو ہر دن بندے دعائیں بھی کرتے ہیں آپ حضور نے یہ تفصیل بیان کر دی یہ ترجمانی ہے یہ حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں ترجمانی ہے یہ ترجمانی ہے رسول پاکہ علیہ السلام نے کہ اگر تقدیر پہلے اترنا شروع ہو گئی اور تمہاری دعا لیٹ چڑھنا شروع ہوئی آج تقدیر غالب آئے گی اور اگر تمہاری دعا پہلے بلند ہو گئی اللہ کے دربار میں جتنے بارے بھی تقدیر آنی تھی تقدیر ذرا لیٹ ہو گئی یعنی اس ٹائم تو وہی ہے تمہیں اس سے پہلے دعا کر لی ہوئی تھی یا اللہ تعالی بچانا مثلا تو اب آج دعا غالب آئے گی اور اگر کہا دونوں کا ٹائم ایک ہو گیا دونوں کا ٹائم ایک ہو گیا اتر سے تقدیر چلی اوہین اسی وقت تمہاری دعا چلی گئی اب کیا ہوگا رسول اللہ علیہ السلام نے اب یہ دعا چڑی دونوں سے تقدیر آئی جہاں ٹکراؤ ہو گئے جہاں دو گاڑیاں ٹکر آ گئے تو ہمیں کہ وہ اترنے کی کوشش کرتی رہے گی دعا اسے روکنے کی کوشش کرتی رہے گی تو یہ کوشش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی معنی یہ تھا کہ اترے گی تو معاملہ ہوگا دعا اسے اترنے دینا ہی نہیں ہے تم اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جا چکے ہوگئے یعنی دو حالتوں میں دعا ہی غالب آئی نا دو حالتوں میں دعا ہی غالب آئی اور تیسی حالت میں تقدیر غالب آگئے پھر اپنی دعا بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جو اوروں کی طرف سے دعا ہمارے لئے ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے تمہاری ماں کی دعا ہم مولیوں سے زیادہ فائدہ مندہ تمہارے لئے سمجھو اس بات کو تمہارے باپوں کی دعا تمہارے لئے زیادہ فائدہ مندہ ہم مولی لوگ بچارے کیا جو درد تمہارا تمہاری ماں کو ہے باپ کو ہے وہ ہمیں تو نہیں ہے ایسے ہی جو ہمارے فوت ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے انداز ہوتے ہیں لیکن جو گھر والا ہے نا جس کو درد لگا ہوا ہے اس کی دعا زیادہ فائدہ مند ہے کسی دعا کے اندر الفاظ معنی کم رکھتے ہیں جو اندر کا درد ہے وہ معنی زیادہ رکھتے ہیں تو لہذا یہ آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ تقدیر کو بھی رد کر دیتی ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ سے رزق میں کم ہی ہوتی ہے یہ دو عنوان حدیث پوری کرنے کے لئے میں نے کہے ہیں وغیرنہ اس کا ہمارے دعا والے عنوان سے تعلق نہیں ہے نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ سے رزق میں کم ہی آتی ہے لہذا کبھی رزق میں تھوڑ وغیرہ ہو تو اس ادھر توجہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو گئی یا معاف کر دے کرم کر دے چھوڑنا یا اللہ تعالیٰ در گزر فرما رہے معافیہ مانگا کرو استغفار کیا کرو اللہ تعالیٰ وہ جو کمیاں بیشیں ہوتی ہیں وہ ختم فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو میں نے کہا نا کہ آفیت مانگا کرو یہ جامعات میں سے ہے اللہ سے فضل مانگا کرو یہ صرف حدیث نہیں قرآن پاک کا بیان بھی ہے اللہ سے اس کا فضل بھی مانگا کرو اور پھر جیسے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ ساری چیزیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اللہ تعالیٰ اچھا میں خوش ہوں دیکھو اس بات پر کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ مانگو مجھ سے پھر جب وہ دے دے تو پھر خوش ہوتا ہے کہ جو میں نے دیا اس کو ورتو استعمال کرو استعمال کرو یعنی یعنی وہ دے مانگنے پر بھی خوش ہوتا ہے اور جب بندہ پھر مثلا کپڑے ہیں کھانا ہے اچھا رہن سہن ہے جو اس نے جس درجہ میں رکھا بندے کو تو بندے کو چاہیے کہ جس درجہ میں اللہ نے اس کو رکھا ہے تو اس درجہ میں رہے پھر اب یہ نہ ہو کہ وہ ایک روڑ پتی تو ایک بار ہمارے پاس درانے تعلیم درانے تعلیم استاد صاحب اللہ منور حمد صاحب بندیالوی زاد اللہ فی براکاتہ ومجدار ان کا ایک مہمان آیا تو ہمارا ایک ساتھی تھا تو اس کا خیال تھا کہ یار بہت غریب آدمی ہے اس کی وجہ سوٹ گفٹ کرنا چاہیے بہت غریب آدمی ہے اس کی جوتی دیکھو تو لگتا تھا کہ اب مزید ٹانکہ لگ نہیں سکتا کتنے ٹانکیں لگ چکے تھے کہ مزید ٹانکہ لگ نہیں سکتا اور کپڑے اس کیوں کا حال یہ تھا کہ لگتا تھا کہ اب یہ مزید پرانی ہو نہیں سکتے تو اس نے کہا یہ استاد صاحب چوری سے چھپکے سے استاد صاحب یہ ایک سوٹ ہے یہ سانے والے غریب مہمان کو آپ کا مہمان اس کو دے دیں آپ غصے اور حاسکر کہا یار یہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے اس کو آپ کیا توفہ دینا چاہتے ہو یہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے چھوڑو یہ درویش آدمی ہے یہ کماتا ہے کماتا کر کے تو آ کے پیچھے دے دیتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی انداز ہے اللہ کو پسند آئے گا لیکن جو حضور فرما رہے ہیں وہ تو پسند آتا ہے وہ نہیں پسند آتا اگر یہ ٹوٹی پوٹی حالت اللہ کو پسند آتی ہے آنے چاہیے تو جو حضور فرما جو رہے ہیں کہ جب اللہ نوازتا ہے پھر بندہ اس نوازش استعمال کرتا ہے وہ پہنتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے وہ دیکھو میں نے بندوں کو دیا تو وہ دیکھو یہ کھا پی رہا ہے اللہ ہی ہے صرف جب بندے کو کھاتا پیتا دے کر خوش ہوتا ہے آپ کو بتا دوں یقین جانے واللہ کے صفح بڑے کم لوگ ہیں جو اوروں کو کھاتے پیتے دے کر خوش ہوتے ہیں خوش ہونے والی بات ہی چھوڑ دوں یہ پتہ نہیں کس سائپاری نہ ہے کہ کوئی کھائے پیئے آپ نے بھائی غصہ ہو جاتے ہیں آپ نے رشدار غصہ ہو جاتے ہیں کھاتا پیتا ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ العالی رعزیم اچھا آپ کے پتہ ہے کہ دعا کا عنوان ہمیشہ کدھر بڑا وسیع ہے تو میں اب وقت ہمارا سمٹ رہا ہے تو میں دو تین چار پانچ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اصل میں دعا کی طاقت کام ہو جاتی ہے وہ ناپسندیدہ ہو جاتی ہے وہ سمجھو کہ اس کے لئے وہ عزت عبرو نہیں رہتی جس عزت عبرو کے ساتھ اس کو قبولیت کا لباس دیا جاتا ہے وہ اس کی شیئر نہیں رہتی ہے مثلا آپ نے دعا کی ہے لیکن مجھے ایک پر ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کبھی کبھی دعا کرتے ہو تو آپ پہلے یہ پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کون سے دعا ہے یہ دعا تو نہیں ہے اس میں تو کہا جاتا کہ اللہ کی شیش آنے اللہ کی یہ شیش آنے اللہ کی یہ شیش آنے میں نے کہا سونے آن حضور نے یہ فرمایا کہ جیسے دعا سے پہلے درود السلام پڑھنا دعا کو مزین کر دیتا ہے قابل قبول بنا دیتا ہے تو درود السلام سے پہلے اللہ کی شانیں بھی بیان کیا کرو یعنی اللہ کی حمد و سنہ بھی کیا کرو تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حمد و سنہ کرنی اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی حمد و سنہ یہ رحمان اسے کہا رحیم اسے کہا رب اسے کہا اللہ اسے کہا یہ بھی حمد و سنہ ہی ہے لیکن کبھی حمد و سنہ زیادہ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے کبھی بسم اللہ پر گزارہ چڑھا لیتے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ پہلے حمد و سنہ کرو اور اس کے بعد درود السلام پڑھو پھر دعا کرو تو پھر آخر میں پھر درود السلام پڑھو اب سرکاری دعالم کو خود ذاتی واقعہ ہے ایک صاحب نے آ کر نماز پڑھی نماز پڑھ کے کہتے اے اللہ تعالیٰ مرے یہ دے 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 یہ دے 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 آپ نے کہا جلدی کیا اس نے ایسے تھوڑا مانگا جاتا ہے اللہ سے جلدی کیا اس نے تو یار بندہ بندے سے بھی مانگے تو میں کہتا ہوں جس سے بعض اوقات مجھ سے بندے ملنے آتی ہیں تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں آر یہ ملنے نہیں آئے مجھے سمجھ جاتی ہے کہ آر یہ ملنے نہیں آئے اندر ہی ہے کیونکہ کام ہے تو بندے نے بندے سے بھی کچھ لینا وہ تو اس کے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو جنابے آج کچھ الفاظ ہی اور ہوتے ہیں ان الفاظ کے اندر مکھن کی امیدش ہوتی ہے کچھ ذرا وہ کچھ ایکسٹرائزت کی جا رہی ہوتی ہے تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا تو پھر اللہ طرح سے مانگنا ہو تو سونے پھر ادھر بھی در یا اللہ تو تو کریم ہے تو تو رحیم ہے تو تو رب ہے تو تو عظیم و شان ہے محروم نہیں ہوا ہوں بندے بندے سے مانگے تو کبھی محرومیت ہو جاتی ہے مولا میں تیرا بندہ تو میرے ایسا رب ہے کہ تجھ سے مانگ کر محروم ہوا ہی نہیں ہوں تو یہ اللہ کی حمد اس نے ایسا نہیں کیا تھا کا جلدی کیا اس نے جس سے لینا تھا اس کو کچھ کہتا کہ اس کی شانے بھی آنگا تھا پھر میرا درمیان میں حوالہ دیتا اللہم صلی علیہ محمد پھر اس کی دعا قبول ہوتی جب آپ نے کہا رہا تو نے جلدی کیا ہے وہ اٹھ کے آگے وزور پھر کیسے کروں مجھے نہیں پتا مجھے بتائیں میں کیسے کروں پھر وزور نے ان کو یہ فرماتا ہے پہلے اللہ کی حمد سنا کر پھر میرا درمیان میں حوالہ لہا درود و سلام کا پھر دعا کر پھر دیکھ اللہ تیری چولی کیسے بر دیتا ہے تو یہ ہم بات کار جلدی کر لیتے ہیں ڈائریکٹی مانگ لیا ڈائریکٹ مانگنا درمیان میں جو آداب ہیں وہ ملہوز خاطر آپ کو کرنے پڑیں گے اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے یہ دیکھو کہ میں آپ کوئی سٹائل بنا کر بتاتا ہوں یہ کوئی بہت خطرناک نہیں ہے بنا کر بتایا جا سکتا ہے میں نے ایسے دعا کرنے والوں کو بھی دیکھا یعنی ادھر سے لوگوں سے باتیں لوگوں کو اشارے یہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور ادھر سے زبان ادھر دھیان ادھر دل ادھر ادھر سے اشاروں کے باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں میرے حضور کہتے ہیں یہ نہیں دعا ایسے نہیں مانگی جاتی یہ پھر نہ ملا تو پھر نہ کہنا نہ ملا تو پھر نہ کہنا جب مانگنا ہے اللہ سے تو دل و جان سے متوجہ ہو کر مانگو دل ادھر رکھو دماغ ادھر رکھو توجہ حاضر کرو تو یہ حاضری یہ جو حضور یہ قلب ہے یہ دعا کی جان ہے تو لہذا اگر کوئی کام یاد آ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں دعا ہو رہی ہے فون کھڑا گیا یار میں دعا کر رہا ہوں پھر بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں اوہ خدا کے بندے فون اور لگ کر اس وقت تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں تو مانگ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہی وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہوتی ہے اگر این ڈاکٹر کے سلام انہیں بیٹھ کر فون آج ہے تو سیدھا جملہ یہ بولتے ہو یار میں ڈاکٹر بات بیٹھنا پھر بعد میں بات کرتے ہیں وہاں تم جملہ یہ بولتے ہو بندہ بندے کے پاس بیٹھے اپنی کسی حاجت سے تو جملہ یہ بولتے ہو یار میں نے وہ فلانے سے ٹائم لیا پھر بعد میں بات کرتے ہیں تو ذرا میں کہتا ادھر بھی یا اللہ تعالیٰ یہ ٹائم سارا میں نے تُر سے مانگنا ہے مجھے تو نباز تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا دل کی حاضری جو ہے وہ لیا کرو اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بینیازی سے دعا نہ مانگا کرو مل گیا تو ٹھیک نہیں تو ناں سے یہ نہیں بلکہ ایسے دعا مانگو کہ مولا میں نے لینا ہے تو تُر سے لینا ہے بس تُو ہی مجھے دے گا یہ ہے گڑ گڑانا گڑ گڑانے کے لئے حضور تقرار بھی کرتے تھے تحرار الفاظ کا تقرار مثلا کہنا نا یا اللہ تعالی بخشش دے دے مولا دے بخشش اللہ تعالی بخشش دے یا اللہ میں بخشش دے یعنی بار 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 یہ بینیازی کا انداز نہیں اللہ سے کون بینیاز ہو سکتا ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا بینیازی کے ساتھ نہیں گڑ گڑا کر جس کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا مولا عدب سے احترام سے آجزی سے ٹوٹ کر بکھر کر خیرات میں نے تیرے ہی دروازے سے لینی یعنی زور بھی نہیں اس لہجے میں زور بھی نہ ڈالنا کبھی لیکن یہ ہے کہ اندر کے احساسات یہ ہو یا کلمات کا ہونا ضروری نہیں ہے کلمات نہیں جو میں نے بولے یہ میں احساس ڈیویلپ کرنے کے لئے یعنی اندر کے احساس ایسا ہے اللہ کریم میرے سارے کامیں تو یہ کرتا ہے میں نے تنسے لینا ہے میرے بانی فرما میں کس کے پاس جاؤں ہوں اور میرا کہا ہے کون تیرے سوا کچھ ان احساسات کے ساتھ دعا کرنا میرے حضور کہتے ہیں اللہ دعا کو پھر رد نہیں فرماتا ہے اہم بات ہے کہ رزق کا پاک ہونا تو ضروری ہے اہم بات ہے لباس کا حلال ہونا تو ضروری ہے جو پیا ہے اس کا تو حلال ہونا ضروری ہے سرکار کے یہ تینی جملے تھے مَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُشْتَجَابُ لَهُ کپڑے اس کے ٹھیک نہیں ہے کھانا اس کا ٹھیک نہیں ہے پینا اس کا ٹھیک نہیں ہے مجھے تو اس افسر کا رتیفہ ہی کروں گا اور اس کے لئے خیر کر دعا کروں گا حاج کرنے کے لئے جاتا ہے تو اپنے ماتا ہاتھوں سے کہتا جلدی کرو یار منتھلیاں لے کرو میں نے حاج کرنے جانا ہے وہ منتھلیاں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ منتھلیاں لے کرو میں نے حاج کرنے جانا ہے یا کیا یار یہ اب دعائیں کرنے جا رہے ہو تو جاتے جاتے بھی رشوتیں لے کر جا رہے ہو جلدی سے وہ کٹھیاں کروا رہے ہو اور جلدی کرو یار منتھلیاں لے کر میں نے حاج کرنے کے لئے جانا ہے پھر بتاؤ کہ جب ادھر جاؤ گے تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ رِزَكْ حَرَامْ قَبْرَ حَرَامْ پِينَ حَرَامْ کیا پھر دعائیں قبول ہونے والی ہیں چلو آج میں نے یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ حق عدا ہوا ہے یہ تو آج صرف ایک آیت آگئی میں نے کہا کچھ نہیں باتے ہیں تو دعا کے لئے کچھ باتیں ہم نے دہرائی کے درجے میں رہتے ہوئے سیکھی ہیں اللہ تعالی ہمیں دعا کے عدب آداب بھی بتائے اور دعا قبول بھی فرمالے مربانی فرمالے